ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا اجتے اخوال ہے آئے دیکھتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کانگریس پارٹی کے لیڈر رہول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کی کامیابی کامیابی میں شاندار کامیابی کے بعد اس مہنے اکتوبر پچیس کو پہنچیں گے رہول گاندی بھارت جوڑو یاترہ میں تلنگانہ میں اس موقع پر کانگریس پارٹی کی جانت سے بڑے پیمانے پر تیاری کی جا رہی ہے برحال ہندوستان میں ساری سیاست کو بدلنے کے لیے رہول گاندی نے شروع کیا ہے بھارت جوڑو یاترہ کا پروگرام رہول گاندی کو اور کانگریس پارٹی کو شاندار کامیابی تمیلاڑو اور کیرلا کے ساتھ ساتھ کرناٹک میں شاندار کامیابی جگہ جگہ پر عوام نے کیا ہے رہول گاندی کا اس اقبال برحال کیرلا تمیلاڑو کرناٹک میں کانگریس پارٹی کے لیڈرز میں ایک جوش دکھا آئے اس کے بعد اب پہنچیں گے اس مہنے کی پچیس تاری کو رہول گاندی تلنگانہ ریاست میں تلنگانہ میں اکٹوبر پچیس کو رہول گاندی پہنچیں گے تلنگانہ شٹیٹ اور ایک نومبر کو شہر حیدرباد کے چار منار دامن میں فرسٹ نومبر کے دن چار منار سے شروع ہوگی بھارت جوڑو یاترہ اندرہ گاندی اس تلنگانہ ریاست میں جگہ جگہ پر بڑے پیمانے پر ہوڈنگ اور پوسٹر لگاتے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی کے کاریا کرتوں میں اور بڑے سے چھوٹے لیڈر میں ایک جوش دکھ رہا ہے کیونکہ بھارت جوڑو یاترہ کانگریس کے لئے کافی کامیاب رہی ہے کرلا ٹمیلناڈو اور کرناڈک کی عوام نے شاندار رہول گاندی کا استقبال کیا ہے اور بھارت جوڑو یاترہ میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے بھی شرکت کی ہے کانگریس پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ ساتھ کانگریس کاریا کرتوں کے ساتھ عام عوام بھی بھارت جوڑو یاترہ میں شرکت کیا ہے اس کے بعد کانگریس اور رحول گاندی کو ملی ہے ایک شاندار کامیابی کرناڈا کا تمیل نارو اور کیارلا میں شاندار کامیابی کے بعد اکٹوبر پچیس کو پہنچیں گے رحول گاندی تلنگانہ کی زہر زمین پر برحال اس مہنے کی پچیس تاریخ کو بھارت جوڑو یاترہ رحول گاندی پہنچیں گے تلنگانہ میں اس موقع پر ہر جگہ پر پوشٹر اور ہورڈنگ لگایا جا رہی ہے مگر جیہ چنسی کی جانبے کئی جگہ پر پوشٹر اور ہورڈنگ کو نکالا جا رہا ہے اس چیز کو مدن نظر میں رکھتے ہوئے آج کانگریس پارٹی کی جانب سے جیہ چنسی آفیس کے سامنے جم کر کانگریس پارٹی نے کیا ہے اتجاد مجبور کر دیا ہے تلنگانہ ریاست کی حکومت اور جیہ چنسی کمیشنر کو بعد میں جیہ چنسی کمیشنر نے آکر توقون دیا ہے کانگریس پارٹی کے لیڈرز کو کہ وہ اپنی بھارہ جوڑو یاترہ سے تین چار دن پہلے ہورڈنگ بورڈز لگانے کا پرمیشن دے دیا ہے بعد ازا میڈیا سے باتشت کرتے ہیں سینئر کانگریس لیڈر ہنمنت راؤ نے سارے تفصیلات بتائے ہیں اور انہوں نے اپنا نشانہ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر ہنمنت راؤ نے اپنا نشانہ اختیار میں رہنے والی تلنگانہ ریاست میں تی آر ایس پارٹی کے ساتھ ساتھ بی جے پی کو بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست کی حکومت کو ہمیشن شاہ کے ہورڈنگز نہیں دیکھتے ہمیشن شاہ کے پوشٹس نہیں دیکھتے کیوں بی جے پی کے ساتھ ایک خانون کیوں کانگریس کانگریس کو دیکھ کر بھارت جوڑو یاترہ کانگریس کی شاندار کامیابی کو دیکھ کر تلنگانہ ریاست کے چیف نیسٹر کے چندرہ شکر راؤ کو نکلا پسینہ بتا رہے ہیں کہ اختیار میں رہنے والی ٹی آر ایس پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ ساتھ ساری تلنگانہ ریاست کی حکومت ہے پریشان تمیلاڑو کیرلا اور کرناڈک میں شاندار کامیابی کے بعد اب پہنچیں گے روحل گاندی بھارت جوڑو یاترہ تلنگانہ ریاست میں جس کے بعد کانگریس پارٹی کے سارے لیڈرز میں ایک جوش نظر آ رہا ہے بعد ازا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے سارے تفصیلات بتایا ہے اس پروگرام میں سینئر کانگریس لیڈر ہنمنت راؤ کے لعوہ ہلکے جملی ہیس کے سابقہ ایم ایل اے پی ویشنو وردن رڈی اور تلنگانہ ریاست کے مانارٹی سیلڈیپارٹمنٹ کے چیئرمن شیخ عبداللہ سوہل کے لعوہ دگر کانگریس پارٹی کے لیڈرز نے شرکت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ٹی ویلیون کی خاص ریپورٹ ہمارا اس ٹی ویلیون چینل کو یوٹیوب میں لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کرنا نہ بھولے بلکہ یوٹیوب میں ہی فیس بک انسٹرگرام کے لعوہ ٹوٹر میں بھی لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولے ٹوٹر میں بھولے موازوا کامنٹ کرنا نہ بھولے ٹوٹر میں بھولے نس tiny splashing ٹوٹر primary ٹوٹر میں بھولے ٹوٹر میں بھولے ٹениolesome ٹڈوٹر میں بھولے فرکوری ٹھینکٹsek ٹھینکٹ کبانٹ کریں ٹوٹر میں плeken ٹی بڤے ٹھینکٹoka آج کا ٹی وی لیون کا اردو خبرنامہ اردو تیلگو ہندی انگلیس کے ساتھ پولٹیکل پنچ اور کریم نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی لیون نیوز